ہیلو گائز ایٹو جیٹ فیکٹ پر آپ کا سواغت ہے اس تصویر نے کچھ سمجھ کے لئے میرے ہوش اڑا دیئے جسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یا جولیا پاسٹانہ ہے یا میکسین مریلا بہت ہی کومل حضر کے ساتھ پیدا ہوئی تھی لیکن اسے دنیا کی سب سے زیادہ ڈراؤنی سکل کہا گیا ہے یا اٹھرہ سا چوتیس میں میکسیکو کے پہاڑوں میں پیدا ہوئی تھی اور اس کے جنم سے ہی اس کے پورے سریر پر بہت تیزی سے بال اگنے لگے تھے کسی نے بھی اسے سبیکار نہیں کیا کیونکہ ان کے انسان یا کوئی راجشہ تھا اور اس وجہ سے جولیا کو گھر سے بھاگنا پڑا دنیا مقام سفر کرتے ہوئے جولیا کا سپنا ایک ویکتی سے ہوا جو سرکست چلاتا تھا اور اس نے جولیا کو اس سرکست میں کام دینے کا پرستاؤ دیا اس سرکست میں جولیا کو ایک فکر کہا گیا اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے پیسے دینے لگے یہ کام جولیا کے لیے کٹین تھا لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اسے یہ سرچت کرنا تھا کہ وہ کیا کھائے گی اور کہاں سوئے گی اس وجہ سے جولیا اس لیے اس نے یہاں کام کیا سرکست میں جولیا نے بہت سارا پیسہ اور پرستہ کمائی اس وجہ سے جولیا کے منیجر تھیوڑر لیٹ نے اس کے ساتھ سادھی کرنے کا فیصلہ لیا یہ اس سمعے کی سب سے زیادہ چرچت سادھیوں میں سے ایک تھی اور لوگ سوچ رہے تھے کہ کوئی ویکتی کیسے ایک رچہ سسادھی کر سکتا ہے اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات دیا ہے کہ جولیا نے ایک سامانیہ بچے کو جن میں دیا لیکن بچے کے پیدا ہونے کے صرف 48 گھنٹے بعد جولیا اور بچہ دونوں مر گئے جولیا نے ایک سمیں بچے کو جن میں دیا لیکن بچے کے پیدا ہونے کے صرف 48 گھنٹے بعد جولیا بچہ دونوں مر گئے جولیہ کا برا نصیب اس کی موت کے بعد ہی جاری رہا کیونکہ اس کے لالچی پتی نے اس کے سو کو ممی بنا کر لوگوں کو پیس کرنے کا فیصلہ کیا وہ آدھا مانو آدھا بندر دکھا کر لوگوں سے پیسہ کمانا چاہتا تھا یہ تصویر مرد جولیہ کی ہے جولیہ کے سو کو کئی بار چورایا گیا اور انت دو در پانچ میں ایک گوڑے دانویں پایا گیا انت لگ بک ڈیر سو سال بعد جولیہ کو سمان کے ساتھ دفنایا گیا جیسے ایک مانو کو دفنایا جانا چاہیے جولیہ کی کہانی سن کر مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ واسطہ میں راچہ کون تھا اس کا لالچے پتی وہ لوگ جو دنیا کو دیکھنے کے لیے پیسے دیتے تھے اس کی فیملی جس نے اسے چھوڑ دیا یا پوری دنیا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ایسے ایک یا دو لڑکے جنم لیتے ہیں جن کے بدلہ میں کافی ڈیفرینس ہوتا ہے اور انہوں کا آکار اور چیز تھوڑا عجیب پرکار کا ہوتا ہے جو کہ یا تو ہمارے فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دیکھ لیا راچس بول دیتے ہیں اور انہوں کو مار لیتے ہیں پہلے جارتا ہے گاہوں میں ہوتا ہے اور پہلے ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے لیکن یہ ایک فیملی ریاکشن ہوتا ہے جب بچے جنم لیتا ہے تو پوری طرح اس میں پرویتی نہیں ہو پاتا ہے اس لئے اس پرکار کا کچھ ریاکشن ہوتا ہے جو کہ اس لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اس لئے اس چیز کو سمجھیں اور اس کو سبھیکار کریں کہ راچس نام کوئی ہوتا نہیں ہے یہ ایک پورو سو محلے میں کچھ کمی ہونے کاران اس میں ایسا پروبلم ہوتا ہے آئے ہوتا ہے آپ کو ویڈیو پسند رہے ہوگی ویڈیو کو سیئر کریں اور چینل پر نیتا سبسکر پر ویڈیو کیسے لگیں سنڈے بار